بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے اپنے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی آرار سے ضرور آگاہ کیجئے گا کلاسز دوپہر تک ختم ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی ہسٹا روم پہنچی جلدے جلدی اپنے چیزیں پیکنگ اور بہر نکلائی گیر کی طرف جاتے راستے پر اتفاقا اسے ہان حرس ٹکلا گیا وہ اسے دیکھ کر نظر انداز کر کے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہان حرس اسے جال کر گھسے سے دیکھا اس کے راستے پر فیر کر خڑا ہو گئی آن نے جاب دیکھا کہ وہ ہٹ نہیں رہا تب دوسرے طرف سے نکلنے لگے جان نے ہان نے یہ دیکھ کر آن کو کلائی سے کھینج کا روکا آن نے ایک گہری سازلے اور لب بھیج لی بمشکل خود کو ہائی پر ہونے سے رکھا لیکن کہا کچھ نے آن کیا تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے نہیں ایک لفظی جواب دیکھا کلائی چھوڑوانا چاہے لیکن ہان نے زبردہ چٹکا دے کر اس کی یہ کوشی ناکام کر دی فائن نہیں اس نے سر ہلا کر تائید چاہے اور بات جارے کہ میں نے اپنی مام سے سنے کہ تم نے اپنی نوکری بچانے کے لی میرا استعمال کیا بولو کیا یہ سچ ہے آن نے بھمیں اچھکا کر اسے گھرم تم نے صرف ایک مقصد کے لیے میرا ساتھ چاہے ایم آئی رائٹ تو مجھے پسند نہیں کرتی تھی صرف مجھ سے بدلہ لینا چاہے ایم آئی رائٹ آن کچھ نہ بھی فقط ایک لمبی سانس ہوا کے سپورٹ کر کے خود کو پرسکون کے اور اپنی کلائی چھوڑانے کی جوست ہو جوگی لیکن ہاں نے اسے بلکہ نہیں چھوڑ بلکہ سخت اسے جکڑے رہا مجھے جانے دو آن کا لحظہ سپار رہا جیسے کوئی لینا دینا نہ ہو کیا تم کو شرہ ماری کہ مجھے تمہاری حرکت معلوم ہو چکی ہے میں جان چکی ہے جس شخص نے تم کو نوکری کا موقع دیا ہے وہ میری مام ہے ہاں نے گسے سے چیخا ہاں نے اسے گسے اور جرہنا تیوار سے دیکھا تمہاری مام یہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ میں اگر تمہارا پیچھا چھوڑ تو یہ نوکری جاری رکھ سکتی ہے اس کے بلکہ تیجنی تھی وہ مشکل اسے سون بار تھا مجھے خود پر یقین تھا کیونکہ میں سخت مینٹی اپنی قابلیت کے بدلت مجھے ویسے بھی یہ جاب مل جائے اگرچہ میں جانتی ہوں کچھ طاقتوار لوگ مجھے پسند نہیں کرتے اشارہ حنیم اور ہانہان کی مام کی طرف تھا ہان حرس کیا تم جانتے ہو میں نے تم سے شادی فسلا سوچ سمر کر کیا تھا اگر تمہاری مام مجھے باہر بھی فینگ رہی تب بھی میں تم کو نہ چھوڑی بلکہ کہیں اور نوکری کار لیتی لیکن وہ ٹھری لیکن تم نے مجھے بہت زبردست تمانچہ مارا میں نے دیکھا ہے وہ لہمہ میں نے دیکھا ہے وہ منظر اور گیس کرو کہ وہ منظر کیا تھا آپ کے اشارہ اس کے اور حنیم کے خفیہ ریلیشن کی طرف تھا ہان نے اسے شرمندہ کرنے کی واقعی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہان نے تکلیف سے اسے دیکھا میں سوچ رہی تھی تم نے مجھے برباد کا دے اگر میں تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو جاب حاصل کرنے کے لیے اپنی بیلٹی پر انحصار کرتے اگر اب میں یہاں اور ٹھری تو تمہاری جنسے خود کی تظلیل کرواتی رہوں گی اور مجھے بے عزت حقا تکلیف ہوئی ہے جو اب مجھ سے برداشت نہیں تمہاری مانے کا میں ایک یتیم اور بلکل بھی ان کے خاندان کو قبول نہیں تم سمجھ سکتے ہو مجھے کتنی تکلیف دی ان الفاظ ہیں میں یتیم نہیں ہوں میری ایک ماہ کیسے ہوں میں یتیم ہاں نے یہ سب سنکرہ شرمیندہ نظر ہے آن کی آنکھیں شدید دوک سے بوجھے لوکر سرکی مائل ہوگئے آن سو بہنے کی جسرت پھر بھی نہ کرسکے آن نے شدہ سے اپنی موٹھیاں بینچ لیں مجھے بہت افسوس ہے آن مجھے یہ سب واقعی نہیں معلوم تھا میں اپنی مام کی طرف سے دیگی تکلیف کا مدعویٰ نہیں کرستا لیکن ان کی طرف سے کہے گئے الفاظ کے معافی مانگتا ہوں وہ ہاتھ جوڑنے تم نے یہ سب مجھے پہلے بتا دیا ہوتا نا پہلے بتاتی آن نے سرک آنکھوں سے اسے پہلے بتا دیا تو تم کیا کرتے ہاں اپنی مام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے خاندہ دان سے جاکا لڑتے جگڑتے تم کو تمہاری فیملی سے توڑ کر الگ کرتی گولو اور بدلے میں کیا ہوتا یہی نہ کہ سب کی نظر میں ایک میں بری بن جاتی نا اور اگر میں یہ سب بتاتی تو تو کیا تم پھر بھی ہنیم سے ریلیشن رکھتے ہیں یہاں بیچ میں ایک مس انڈرسٹیننگ تھی بس وہ شرمیندہ نظر ہے میں حقائق نہیں جانتا مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہو گیا میں تم سے اس کی معافی مانگتا ہوں آن پلیز یہ کہتے ہی ساتھ اس کی نظر ہے دور راستے پر بھاگتے آتی ہنیم پھر پر ٹھائر گئی وہ ان دونوں کو ساتھ دے کر قریب آگئے آن پلیز ہن کو برا بھلا مت کاؤ ساری گلتی میری اسے الزام مات دوان اس نے آن کے ہاتھ پکڑ لی ڈراما کوئی تھی یہ لڑکی آن نے دیل میں اس کی اداری کو واقعی کھول کر دا دے تب ہی ہن گھموں گھوسے سے ہنیم پر دڑا سٹاپ اٹ ہنیم مسئلہ مت بڑھاؤ لیکن وہ ادا کر رہا تھی یک دم آن کے پیروں پر جوگے ہاتھ باندھ لی ماہی گھٹیوں یہ میں ہی ہوں جو ہن سے پیار کیا تم کو لیٹ ڈاؤن لیٹ ڈاؤن کیا مگر باندھ کرو یہ میلوڈی ڈراما ہنیم باندھ کرو یہ میلوڈی ڈراما تم نے نہیں کہا تھا کہ ہان کو مجھ سے کوئی انصیت نہیں سوائے میرے وجود کی چاہا کے اور میں نے اسی اپنا وجود پیش نہیں کیا وہ سوالیہ کر اس کی آنکھوں آنکھیں ڈال کر جیسے تصدیق چاہد گی ہان تو حیران سکھا بھی اسے کبھی ہنیم کو دیکھے جا رہا اسے واقعی حقیقہ سمجھنے میں دیکھت ہو رہی تھی ہنیم تو مانو جیسے فریز ہوگی ہان کرتی تو ہان کی نظر میں بری بنتی نفی کرتی تو آن کی نظر میں آگے کونہ پیچھے خائی کے محسدہ وہ واقعی فانس چکی تھی نہیں یہ جھوٹ ہے اس نے نفی کر دی اس نے آن کے کہہ کو جتلاحز یا میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو لیکن مجھ پر ایسے الزام بھی لگا ہوئی یہ پتہ نہیں تھا مواب کرنا ہنیم وہ تنظیہ مذکر ہے تم یہ بات مانو یا نامنو میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ ہاں نارس ایسا شخص نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ محبت میں وہ گیر تو سکتا لیکن کسی کے جسم کی محبت میں گیر نہیں سکتا سٹاپ ایکٹنگ میں قطن رحم دل نہیں ہوں کہ تم میرے آگے جھوکنے کی ادا کرتی رہو ادا کری کرتی رہو میں تمہارے ساتھ تعامن کرتی رہوں اگر تم کو جھوکنا اتنا ہی پسند آرہا تو لگی رہو یہ کہہ کر وہ رکنی اپنا لگی چسک سٹی نکلتی گی پیچھے سے ہنیم گصہ اور تظلیر سے سرخ چہرہ لیے موٹیاں بینج گئے پہنے پھٹا کر ڈائم میٹے یہ لڑکی پوری پلانک کے ساتھ اسے لفظوں کی مار مار گئی تھی ہان آن کے پیچھے پاگلی طرح بھاگنے لگا آنسو اس کی آنکھوں سے بہے جالت ہنیم یہ دے کر اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو ہاں سے پکڑ کر رکن اور جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے ہان وہ جھوٹی ہے میں نے یہ نہیں کہا یقین کرو ہان just shut up you bitch وہ شدید غم سے چلا ہے اتنا کہ حال کب فٹ گیا ہو جیسے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ساری گلت فیمی تمہاری پیدا کی گئی ہے you are really like ایک بچ شدید نفرت سے کرلا ہے میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی نہ کبھی کر سکتا وہ چیخ چیخ کر بلاور سار کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کا روتر روتر نیچے روڑ پر بیٹھ گیا پھر شدہ سے سر اٹھا کر چیخا آن ہاں میں تم سے پیار کرتا ہوں آن میں تم سے پیار کرتا رہوں گا آخری سانس تھا روتر روتر ہچکی باندھ گئے یہ سب دیکھتی ہنیم کی جیسے سانس رک گئی پھر سکت سے آپ نے آنسو پوچھ ریا اور اس راستے پر آن کے جاتے قدموں کے نشانات کو دے کر خود اقلام کی آن دیکھ لوں گی تم گئی تم کو چھوڑوں گی نہیں